چلے بڑھیں گے خبروں میں آگے انجینئر راشد کی نیمت زمانت یا چکہ پر آج فیصلہ آنا ہے پٹیالا ہاؤس کوٹ آج فیصلہ سنائے گا کہ راشد نے آپ کو بتا دیں یہ اپیل کی تھی ایم پی ایم ایم ایل ای کورٹ میں سنوائی کی مانگ کی تھی جمہو کشمی میں بارہ مولا سے سانسد ہیں ٹیرر فنڈنگ کے ماملے میں آروپی انجینئر راشد کی نیمت زمانت یا چکہ پر آج پٹیالا ہاؤس کوٹ فیصلہ سنائے گا اس یا چکہ میں انجینئر راشد نے اپنے خلاف درج ماملے میں سنوائی ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں کیے جانے کی مانگ کی انجینئر راشد کو جمہو کشمی کے ویدھان سبحان چناؤ میں پرچوار کے لیے دس ستمبر تک انترم زمانت ملی تھی اس کے بعد اسے دو اکٹوبر تک کیلئے بڑھائے گیا نو اکٹوبر کو پندہ اکٹوبر تک انترم زمانت دے دی گئی اس کے بعد ان کے پتا کے سواست کے آدھار پر انجینئر راشد کی انترم زمانت کو اٹھائیس اکٹوبر تک بڑھائے گیا تھا تو فیلاو دیکھئے پٹیالا ہاؤس کوٹ اس بابت آج فیصلہ سنانے والا ہے 12 مولا ٹیرر فنڈنگ کا یہ ماملہ ہے انجینئر راشد کی زمانت یارچکہ پر آج فیصلہ آئے گا پٹیالا ہاؤس کوٹ آج سبابت فیصلہ سنا سکتا ہے راشد نے امیرے کوٹ میں آپ کو بتا دے گی یارچکہ دائر کی تھی تو کیا راشد کو زمانت دی جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ جب چناب ہوئے تھے تو اس بھاری چیت سے راشد نے میجر پتا کا لہر آیا تھا اور اب ارمانہ جا رہا ہے کہ راشد نے اس بابت اپیل دائر کی تھی انجینئر راشدت میں نیامیت زمانت یارچکہ پر آج فیصلہ آئے گا اس پر آج سنوائے بھی شلے گی تو پٹیالا ہاؤس کوٹ اس بابت فیصلہ سنائے گا ٹیرر فنڈنگ کا جو ماملہ تھا اس کے عاروپ میں جیل میں بند ہے اور یہ بڑی بات ہے جیل میں رہتے ہی چناب لڑاو چناب جیتا بھی تو انجینئر راشد کی نیامیت زمانت یارچکہ پر آج فیصلہ آنا ہے تو پٹیالا دیکھیں راشد کے بارے میں کہا جانا تھا کہ کہیں نہ کہیں جب جمہو کشمی ویدھان سبا چناب ہوئے تھے کہ پرپاو ضرور مانا جائے گا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک کہا جاتا ہے راشد کا اور اس بیچ دیکھے کس طریقے سے جیل میں رہتے ہوئے چناب لڑا بھی تھا انہوں نے اور جیتے بھی تھے اس بیچ اپیل دائر کی گئی ہے ایم پی امریک ووٹ میں سمجھے کہ مانگ راشد کی اور سے کی گئی دیپانکا مائل صحیح ہوگی اس پوری قبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں دیپانکا دیکھیں نیامت زمانت یارچے کا پر آج فیصلہ آنا ہے کیا کچھ اپیل راشد کی اور سے دائر کی گئی تھی دیکھیں نیچی طور پر راشد نے ایک ڈیٹیلڈ پلی اپنی داتی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسی کیس میں جو پاکی آروپی ہیں انہیں ان میں سے دیکھتر کو اپسلیوٹ زمانت جو ہے وہ بیل مل گئی ہے اور کیونکہ انہوں نے پورا کوپریٹ کیا ہے انہوں نے انٹریم بیل دو بار ملنے کے بعد اسی بار انہوں نے پروپر جو کوٹ کی ڈیریکشنز ہیں انہیں فالو کی ہیں اور آنے والے سمیں میں وہ فالو کرتے رہیں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے کچھ ہی جنہوں میں پارلیمنٹ سشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور انہیں لوگوں کے ایشوز بطور میمبر پارلیمنٹ اٹھانے کا ایک بڑی ڈیٹی جو ہے وہ ان کے سر پہ ہے ان سب چیزوں کو لے کر انجینیر راشد کی جو کلی ہے اس پر سنوائی ہونی ہے اور امید ہے کہ تھوڑی دیر میں اس کا فیصلہ آ جائے گا نورت کشمیر میں تمام ان کے سمرتھک ان کے فیملی میمبر اس کے پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ انجینیر راشد کو بھی امید ہے کہ ان کے اچھے بھرتاو یا ایک کوٹیل جو انہوں نے ایک پورا بیل کی جتنی بھی ایک تھی چیزیں انہیں فالو کیا ہے اور فالو کرنے کے بعد انہیں امید ہے کہ انہیں آج زمانوں کی ہوئے وہ ملے گی اچھے آچرن کے چلتے یہ تمام چیزیں ان کے فیوریبل ہو سکتی ہیں دیپانکا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ راشد کا گھاٹی میں اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اچھا خاصا ورچسف ہے جیل میں رہتے چنان رہا اور جیتے بھی تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اور زیادہ مضبوط بناتی ہیں بلکل ان کا جو پلی جو انہوں نے دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہے ایک ریسپونسبل سیٹیزن کی طرح وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں انہیں نبا رہے ہیں اور انہوں نے تیسری بار انٹرم زمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا ریدر اٹھائیس اکٹوبر کو جس طرح انہوں نے خود سرنڈر کر دیا یہ ایک پوزیف چیز جو ہے وہ ان کے فیور میں جا سکتی ہے اور اس کا ایک پوزیف ریزلٹ جو ہے انہیں ملے گا اس کی امید انہیں ضرور ہے چلی بہت شکریہ آپ کا دیپانکر اس خبر پر نظر بنائے رکھیے گا آج کا دن راشد کے لیے انجین راشد کے لیے بہت خاص مانا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے